بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاو کان اعبدو و ایہاو کان استعین اہدن السراؤت المستقیم السراؤت اللذینا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی اللہ علیہم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ قولی افوغ عمری لاللہ این اللہ بصیرم بالعباد اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد صلوات اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے اپنے گھرانچ خیر و برکت واسطے اپنی نسلہ دی سلامتی واسطے قبولیت دعا اور مکتب آل رسول نال مضبوط و بستگی واسطے سلوات سلوات محمد و عالم بانی مجلس دی گھر خیر و برکت واسطے اناد مرہومین دی مغفرت واسطے دین آل محمد دی معرفت واسطے نسلہ دی سلامتی واسطے خصوصی دعا دی قبولیت واسطے سلوات اللہم سلی علی محمد و عالم جتہ بھی مومنین ران دین سلامتی و اتحاد واسطے اندرونی اور بیرونی دشمن دے خاتم واسطے مختب آل رسول دی ترقی واسطے اور ملک پاکستان دے استقام واسطے سلوات اللہم سلی علی محمد و عالم ترجے متوجہ ہو وہ حادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیہ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی اسر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سلوات اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم دلی اللہ اللہ اکرب الی من حبل الورید اللہ مانبر قلوبنا بی ولایت اول محمد باواز بلند پڑھو سارے رل کے اچھی سلوات پڑھو السلام و سید الانبیاء اے والمرسلین اللہ اللہ کی لاؤں فی شانی وما ارسلنا کا الا رحمت لیل عالمین وعولیت تیبین تاہرین المعصمین المنتجبین المنتخبین المزلومین اللہ 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 عزاب اللہ انہم الرجس وطہر انہم تطیر انہم توجہ کریا ہے میں فضیل پڑھ دا پیا وَخَلِیفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْعَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ پرشان بیٹھے ہو یار میں مولا امیر دے فضیل پڑھ دا پیا ہر بھی زبانیں تو جیڑے چٹے ہیں پڑھ بیٹھے ہو شرطے ہیں جو سینچ ویلائے علی دی خوشبو موجود ہوئے اگر تھوڑی تھوڑی سمجھ آ ونجے تو دعا کر چھوڑے آئے میں بادشاہ میر دیا فضیلتہ پڑھ دا تو سا توجہ کرو جیڑے سجق پہ ویدے پہ انہوں نے سمجھ نہ آسی جیڑے توجہ نہ البیٹھے ہو توڑے میں عربی جبڑھ دا پیا لیکن تو انہوں نے سمجھ ضرور آسی اللذی یو باؤں فاتح الوہد والخیبر والبدر بیر العلم والہنینی ماؤں مل مشرکین والمغربین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہیدری اللہ بھی کہ ک کلاہو بی چاہو نہیں یعال غمر مہمنی یعال نعسر اللہ بھی میں کثیدہ پڑھنا لگا ہوں جیڑے ہاتھ دیو عمام ایلین کثیدہ پڑھنا نہیں آاندھا سر چاہ کے میں عام نہیں خاص کسیدہ پڑھنا لگا عام ہوں اندہ جیڑا شاعر لکھے تذاکر پڑھے خاص اس واسطے آکھ ہے جو ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا کسیدہ علی دا جیو بسم اللہ جیڑا اللہ دے نبی خیبر اج بڑھے آتو انسنے نا جیڑا پیغمبر انتالی دیاں دے تھکے ہوئے مجمج پڑھے آمیں خوشباش مجمج پڑھ دا انتالی دیاں بعد جیلے علی نوٹورا لگ گئے تا ایک سیدہ پڑھے آسا ہاں ٹھرے تا دعا کرے آئے یا آگے غمل مہمنے یا ناؤسر النبی یا دف علوائے بے یا خوات القوی یا افار کلکچاوئے بے یا قاتل الغبی یا کاہرالعدوئے یا والی الولی یا مظہرالعجائبے یا مرتلالی یا علی یا علی تاڑے چیرے ہاتے مسکرات آگئی دعا ہے کریم اللہ چوڑا دست کا ہر گھر آباد فرمائے قدم بقدم عجر عظیم عطا فرمائے دعائیں جو لے کے آئے و مال قبول فرمائے خالق بے نیاز بانی مجلس دے گھر خیر و برقت فرمائے انہ دے معاملات زندگی آسان فرمائے چوڑا نال مضبوط و بستگی عطا فرمائے ملک پاکستان نو استقام و سلامتی دے وے امام عادل علیہ السلام دے ظہور اس تعجیل فرمائے انہا الہی امینہ کی قبولیت واسطے سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم بسم اللہ کرام جعفری صاحب اچھا مالک جو جعفری صاحب سمیت جتنے بھی مریض مومنین ہیں میرا مالک سارے ان شفایابی اتا فرمائے مالک ہر مرض دور فرمائے جیڑے گھرنچ مریض شوڑا ہے مالک سارے ان صحت کاملہ اتا فرمائے ایک وریوت قبولیت واسطے سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اے ترے سترہ نہیں اے او وعدہ جڑہ ہار بندے اللہ نال کی تہا اللہ دی ذات کو جو وعدے بندے انال کی تہا پہلے اللہ دے وعدے سنائی ونجا خدا فرمایا جو ٹیم تے روٹی دے سا بدن چھپا ون واسطے لباس دے سا دنیا چران واسطے اسباب تے نعمتہ اتا کرے سا تے جڑہ بندے وعدہ کیتا ہوئے ہا جو لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہ منے سا بسم اللہ محمد الرسول اللہ پیغمبر خدا دے دس سے ہوئے حلال نو اختیار کرے سا اس دے دس سے ہوئے حرام نو چھوڑ دے سا علی ان ولی اللہ دین پیغمبر پچھن واسطے در بدر نہ رول سا جتوں سمجھ نہ آئی علی تو پچھ لے سا اے دری لا الہ الا اللہ دا ترجمہ ہے جو اللہ دے سوا کوئی لائے کے عبادت کوئی نہیں انجی ترجمہ بندہ اللہ دے سوا لائے کے عبادت کوئی نہیں میں گل کریں دا ہونا جو منیندے سارے نے یقین کوئی کوئی کریں دا ہے کیوں میں پتہ لگے جو منن علا کون ہے یقین علا کون ہے اس واسطے میں چالی پہنٹالی آیتاں پڑھن دی لوڑ نہیں نا ہی میں بھی پنجی حدیثاں پڑھ دا ایک گل ہے اپنا امتحان آپ لے لوے ہے جو منن علا کون ہے تو یقین علا کون ہے جلے کنہ تے ہی علا خیر العمل دی آواز آوے جڑا مسلح ویسا لیند ہے اور یقین رکھ دا ہے جڑا باقی کمچ مصروف ہو ویند ہے اور جن منیندہ ہے یقین کوئی نہیں ہے ساں بسم اللہ دوڑی سطر ہے محمد الرسول اللہ اس دا ترجمہ ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی ہے اس دی تشریح ہے جو حلال و محمد حلال ان الہ یوم القیامہ جو پیغمبر حلال دسائے قیامت تک حلال ہے تہار بندہ حلال اختیار کرے جو پیغمبر حرام دسائے قیامت تک حرام ہے ہر بندہ حرام تو پریز کرے محمد الرسول اللہ پڑھن دا مطلبے ہے جو حلال رستہ اختیار کرے ساں حرام رستہ چھوڑے ساں ان میں آئتے بھی آگ سکدا محمد الرسول اللہ منیند سارے انت یقین کوئی کوئی کریند ہے جڑا حلال حرام دا خیال رکھ کے کم کریند ہے وہ یقین رکھ دا ہے جڑا حلال حرام رلائی ود ہے یو منیندہ ہے یقین کوئی نہ ہے کیوں تو گیا اگاں جی میں اے دری اگلی سطر بڑی اہم علی جن ولی اللہ نتیجہ ہے پورے دین دا بنیاد ہے پورے دین دی تکمیل ہے دین اسلام دی میرا مطلب ولایت علی معرفت لا الہ الا اللہ ہے عطاعت محمد الرسول اللہ ہے ولایت علی ایک سطر نہیں ولایت علی اے ورد نہیں ولایت علی اے نظام ہے جڑا اللہ پیغمبر دے حوالے کی تا پیغمبر مقام غدیر تے اعلان کی تا اسنا مقصد اے آئی پیغمبر تو بعد ساری اولاد آدم ایک پاسے ہووے حق اللہ علی ایک پاسے ہووے ساری اولاد آدم نو چھوڑ کے علی دے پچھا ٹرپا منے علی جنت دے بوئے تاہی لے ویسی ہے علی دے پچھا ٹرنا علی دے پچھا ٹرنا اے ہے ولایت علی علی دے آخہ مننا اے ہے ولایت علی جتو دین سمجھنا آوے کیاس نہیں کرنا علی تو پچھنے جتو آیت سمجھنا گھورات نہ ہوگئے جتو آیت سمجھنا آوے تشریح علی تو پچھنا جتو حدیث سمجھنا آوے وضاحت علی تو منگنا جڑے حلال حرام دی سمجھنا آوے تعیون علی تو کرامنے میں آگ سگدہ جو لا الہ الا اللہ دی معرفت ہے ولایت علی محمد الرسول اللہ دی عطاعت ہے ولایت علی علی و ولی اللہ دا اقرار ہے ولایت علی دین اسلام دی بنیاد ہے ولایت علی حلال حرام دی تفریق ہے ولایت علی حق اور باطل دی پہچان ہے ولایت علی جہنم تو بچڑا کی میں ہے ولایت علی سمجھیں دی یہ جنت تیچھ و جڑا کی میں ولایت علی سمجھیں دی ولایت علی ایک دستور دنا میں اپنے ایک ایک لفظ نظیمہ دارا ایک خطابت جو شنال نہیں ہو شنال ہے ولایت علی دستور دنا ولایت علی قانون اسلام دنا ولایت علی تفسیر قرآن دنا ولایت علی تقمیل ایمان دنا ولایت علی والا آل محمد پیروکار ہون دے ولایت علی مسلط دی طرف توجہ ڈیوین دی ولایت علی ماہ رمضان دے روزے رکھوین دی ولایت علی قابے دا حج کروین دی ولایت علی زکاة دا نساب دا سین دی ولایت علی خمس دا طریقہ سمجھیں دی ولایت علی انسان نو گمراہی تو بچا کے سیرات مستقیم دا در سڑھیں دی گل سمجھا گئی ایمان اللہ ڈردے لگی ولایت علی کیا ہے میار ہے ولایت علی کیا ہے ترازو ہے ولایت علی کیا ہے پیغام خدا ہے ولایت علی کیا ہے پاکیزگی ہے ولایت علی شرم دنا ولایت علی حیاء دنا میں کیا کیا ولایت علی شرم دنا ولایت علی حیاء دنا ولایت علی ہوئے تا بندہ شریف ہوندے ولایت علی ہوئے تا مستور پر ددار ہوندی ولایت علی والا جڑے زمانے دی علود کی علودہ نہیں ہوندہ میں اور سو کا چکرہ ولایت علی والا چور نہیں ہوندہ ولایت علی والا بدماش نہیں ہوندہ توجہ میرے پاس زندگی ہوئی سبق یاد کرنا نعرہ مارو نا مارو دوڑی مرضی میں کہتے جنگا نہیں دیتی ہیں داد نہیں توجہ ولایت علی والا چور نہیں ہوندہ علی ولی میں یار دنائے ترجمہ بھی کرا اشادو انہ امیر و امامل ترجمہ ہوئے میں گواہی دینا علی مومن دا امیر ہے علی چور بدماش اچکے ظالم شرابی تے زانی دا امام نہیں علی متقی دا امام ہے علی غاسب دا بلے آئے سارے یا رسول اللہ علی غاسب دا امام نہیں علی ڈکیٹ دا امام نہیں علی چور دا امام نہیں علی بننے کپڑا لیا دا امام نہیں علی دیا دا ہاک کھا منا لیا دا امام نہیں اوہ جو ہے میرے پاس ہے اے انہیں میں مسائے پڑھنا سارے روپو سو میں آگ سا بی بی دا ہاک غاسب ہوگیا سارے روپو سو تیرے کل کے دلیل ہے جو بی بی جیڑا دی دا ہاک غاسب ہاک غاسب کی تیودہ اس نے راضی ہو سی سمجھے ذمہ داری نال کبلہ بیٹھے دخترِ پیغمبر دربارت صرف اپنے حق واسطے نہیں گئی قیامت تک آمد علی ہر بیٹی دے حق دی وکیل ہے زہرہ قیامت تک آمد علی ہر بیٹی دے حق دی وکیل ہے زہرہ واجب ہے سنوڑ دے رہاں دیو جملہ غلط ہے پتر جہداد دے وارس ہوندین دیاں میت دیاں وارس ہوندین کیوں جملہ غلط جیوے پتر جہداد دا وارس ہے ہیوے دی جہداد دی وارس ہے فر کتنے پتر دے دو حصے دی دا ہک حصہ اگلی گال اگلا ماں ڈیٹ گاز دی پٹکینو اے میری دھی اے میری پاگ دا خیال رکھیں اے ہون تیری مرضی لطار چھوڑ یہ دی عزت رکھ لے ماشاءاللہ اوہ جذباتی طورتے بلیک میل کر کے بیٹیاں دا حق غصب کر کے بیٹے ندیون والا ماشاءاللہ دین زہرہ کلو شفاعت دی کیا امید رکھے سے اگر پوچھ لیا بی بی ساری زدگی میرے حق انہوں روندہ رہ گیاں کیا تیری دید تیری اولاد نہیں جملہ سختے لے کر نہ کھڑ لگاں زیڑا بندہ اپنی دید حق دا غصبے اوہ جنت دی امید نہ رکھے جذباتی معاملات دناشیت نہیں کیاس دناشیت نہیں وسیب دیاں دلیلہ دناشیت نہیں پنچائت دیاں گویڑا دناشیت نہیں وکیل دیاں عدالت دیتیوں ہوئی ہیں دلیلہ دناشیت نہیں شیعت دو دلیلہ دنائے ایک دلیل اللہ دا قرآن دوجی دلیل چودہ دا فرمان بس جڑا قرآن دے خلاف ہے اوہ بھی شیعت دے خلاف ہے جڑی گل چودہ دے فرمان دے خلاف ہے اوہ بھی شیعت دے خلاف ہے گل نہیں چنگی لگ دی بھئی اپنے معاملات درست کر اپنے آپ نو خدا دی بارگاہت بیش کر ہونتا ہی اگر گمرائی تے رہ گیاں دیر کوئی نہیں ہوئی واپس آجا اللہ سڑیندہ بیٹھئی لا تقنا تو میں رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہو اپنی زندگی بھار دے گناہ چاہ کے میرے بوئے تے لگاہا میں مافی ڈیون واسطے تیار بیٹھا لیکن لیکن مافی مل سیاں انہا گناہ ماں دی جڑے تیرے اور اللہ دے درمیان اگر کسے نال ڈکیٹی کیتی ہے ہی تو اس نال مال واپس کر اولاد دا حق غصب کیتے ہی تو انہاں دا حق پلتا گبرا گئے ہو اگر کسے مومن نال ظلم کی تے ہی تو مافی مانگ کیوں جو مومن نو لڑاونا بھی حرام گھار وساونا بھی حرام گھار اجاڑنا بھی حرام مومن دے دلیچ مومن دی نفرت پاونا بھی حرام غیبت کرنا بھی حرام ایک گروپ بناوان دنا ولایت علی نہیں لڑے ہوئے مومن دی شلح کراوان دنا ولایت علی حیدری بغض اور کینے دنا ولایت علی نہیں اگر علی ان ولی اللہ پڑھ دے تا دل پاک کر مومن دا بغض دل چوبار کڑ اے فضول بیسا تو باہر نکل دین دی عطاعت کر ٹھیکے داری نہ کر شیعت عطاعت دنا ہے ٹھیکے داری دنا نہیں ٹھیکے داری دا ترجمہ بھی کر رہا جی میں تیرے گناہ تُو جان تیرا خدا جانے میری ذمہ داری ہے جو میں تیرے تیرے احسان کر رہا جو تُو بھی مومن ہے میں بھی مومن ہا جیڑے خوشی خوشی توہین مومن کریں دے ہو پنجمے امام کو لو پچھو باکر امام فرمین دین مومن دے چہرے دو دیکھن دا اتنا ثواب ہے جتنا قرآن دیا آئتاں دو دیکھن دا ثواب ہے تُو چپ کر کے توہین کر چھڑے نے اگلی گل سن لے حدیث پڑھا چھویں امام صادق علیہ السلام دی گلدہ وزن کریا ہے امام فرمین دین اگر حالات دی سختی مال دی قلت دشمن دا خوف شاڑی زیارت دے نہ آمن دے ہوئے پھر آدھا اگر مال دی قلت دشمن دا خوف حالات دی تنگی شاڑی زیارت دے نہ آمن دے ہوئے میں حکم دینا اپنے علاقے دے مومن دی زیارت کر لے کر میں صادق وعدہ کریں اللہ کو لے اتنا سواب گناہ دے ساں جتنا ساڑی زیارت دا سواب ہے امام صادق آدھے مومن دی زیارت کر تو توہین کریں امام آدھے مومن دے چہرے دو دیکھنا سواب ہے چھوڑ اپنے کیاس پرہ کر اپنے مفادات اگلا اپنی انانو آدل صاف کر آل محمد دے راہ تے ٹر لا الہ الا اللہ تے ثابت قدم رو محمد الرسول اللہ دی اطاعت کر علی ان ولی اللہ دے نا تے دین پچ جو پہلا امام علی ایتے باروہ امام مہدی ہے باران دے تیرہ کوئی نہ اس سارا کم جتنا بھی آل محمد کیتا اس واسطے کیتا جو تین زلط اور رسوائی تو بچا لیا جائے کربلا بپا ہوئی کربلا تو پہلے مدینے ظلم ہوئے توجہ نار کربلا بپا کیتی حسین اس واسطے جو یدید دین تے قبضہ کر گیا یزید آدھائی میری مرضی دنا دین اسی حسین فرمایا نا اللہ دی مرضی تے میرے نانے دے فرمان دنا دین ہے بات اس دا آغاز اس ویلے ہویا جس ویلے پہلے پہلے دین اج مداخلت کیتی گئی پیغمبر دی دینو جھٹلایا گیا زارانو جھٹلاونہ آغاز کربلا آئی میں جملہ آکیا کئی سال پہلے اج سارے جوان پڑھ دین لکھا جملہ ہی ہاں تے گا لگ دی میں آدم کربلا دے مسائب یاد رکھے نہیں مدینے دے مسائب بھی یاد رکھے کر کربلا تے مدینے دا فرق اتنے کربلا ماں واندے سامنے پتر مرین دے رہے مدینے پتران دے سامنے ماں مرین دی رہی ساری زندگی تیرے امام حسن ہے گلیچوں نہیں گزرے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول پچھے آقا اس گلیچ کیوں نہ گزر دے دوجہ امام روکے آدھا کیویں گزران اس گلیچ اس بندے دا گھرے جس میری مان امارے آ وہ میں بسم اللہ کرا ان دا گھر ویدہ میں نماد زخمی رکھ سار یاد آوین دے اللہ اکبر زندگی درازوں نے اس دا گھر ویدہ میں نمادیاں ترٹیوں یا پسلیاں یاد آوین دیا ای ایسا دا در دنیا تے دسین دیاں لوگو محمد دی دی سچی صدیقہ طاہرہ پیغمبر آدھائی آلے ما غیر معلما خدا گوانے نوے دن بابے تو بعد زندہ رہی لفظہ دا ذمہ دا رہا نوے دی نچ زہرائید نظر دی آئی اٹھارہ سال دی عمران دے ویچ اسی سال دی زہیفہ نظر دی آئی اگر کوئی بیٹی صاحبِ اولاد ہو جائے دعا منگ دی میرا اللہ میری اتنی زندگی ودھا چاہ جو میں اپنی اولاد جوان کر لما کوئی ایڈی ڈکھی آئی محمد دی دی جلے مسلطِ آن دی آئی آدھی آئی اللہمہ عجلی وفاتی میرا اللہ میری زندگی مقام میں جیون دے قابل نہ رہ گئی اللہ ہو اکبر دو جملے لمبی مجلس نہیں دو جملے سیند دے مسائب پڑھ سا ساری جمادی حسانی پڑھ دا ہونا یہ میں پورا محرم حسین دے مسائب پڑھیں دے یہ میں ساری جمادی حسانی سیدہ زہرہ دے مسائب پڑھ دیا آ بیٹھئے علی دے کول انج بیٹھی جی میں کہری قرآن دے سامنے باندھا بی بی آ دی ہے یا علی وسیعت کر رہا پوری کرے سو علی فرمین دن محمد دی دی وسیعت کرے تا میں پوری نہ کر رہا اس میں لے آ دی ہے یا علی وسیعت ڈاڈیا ہو کیے علی فرمین دن تُساں بولو میں تعمیل کرے ساں رنی زہرہ بی بی آ دی ہے یا علی میری پہلی وسیعت دائی میڈا جنازہ آدھر 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 چاہمیں آئے کر چھوڑے آ رومانہ آبیتا ای آ علی جنہ لوگاں میرا گھر جلائے او لوگ میرے جنازے جناہمیں مرحبا ای آ علی میری کبر دا نشان مٹا چھوڑے اللہ گوائے کوئی کذیہ ہوگے ہک میہ دے بدلے ہک کبر بڑھ دی آئے تکرے سونا غریبی دا سیندہ پیا جلے زارہ ڈریے علی ہک نہیں چالی کبرہ بڑھ دیا اللہ جانے زارہ کتے دفنائی اس کیوے لے کہیں کبر تے پارا دیندہ کیوے لے کہیں کبر تے پارا دیندہ ہولے ہولے آدھائی اللہ دا نبی میری غربت دیکھ عجرکو ملاللہ پتہ نہیں تو آنا تجربہ ہویا یا نہیں ہویا میں جتنی واری مدینے گیا جوان لکدے لکدے قریب آن دین ہولے جی آکان نال مولے دین پوچھ دین شرازی صاحب اے دسا زارہ دی کبر کتے ہیں خدا گوائے جواب نہیں بڑھ دا یوں کجا کن پوندھائے پہلی زیارت زہرہ دے گھر پڑھ دوجی زیارت نبی دی کبر تے پاڑ تریجی زیارت جنات اللہ جانے علی کتھ دفن آئی آئی ہائے کری آئے ہائے کری آئے یا علی سادات بیٹھے ہو وسیعت ہے نکت یہاں اپنے کول ایک لفظ نہیں پڑھیا یا علی قیامت تک آمنہ لی میڈی اولاد رو میرا سلام آکھیں آیت اللہ لزمہ آگئے وحید خورہ سانی پڑھ دے پیان کے وجہے قیامت تک دی اولاد رو سلام آکھا آدھیان اس واسنے جلے بطول دی خبر اولاد سنسی باقی کینو سمجھ آوے نہ آوے اولاد سچے سی جو ساڑی ماں دنیا تو دوری آئی پس لیاں تروڑنا لے کون آئین رکھ سار زخمی کرنا لے کون آئین ہاتھ دیاں انگلیاں تروڑنا لے کون آئے نہیں ہوں دی پی آڈہ ساما کتنی غریب ای زہرہ کتنا ڈکھی علی آگے وحید پڑیاں اسی تو زیادہ جنگہ علی لڑیاں کتنیاں اسی تو زیادہ علی جنگہ لڑیاں کسے جنگ چالی زمین تے نہیں چھڑیاں مصد اچ بیٹھا حسنین دس آئے بابا سدھی ماں مار گئیے علی مصد تو گھارتائیں کیونے جھڑنا کیونے اٹھینا آدھائی میرا اللہ میرے مان موک گین سبحاندہ جی چناب عزرباز شرازی آفیاری